بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کو آرٹس پرپریشن میں ہوشامدید کہتا ہوں دوستو آپ نے ہر کسی سے سنا ہوگا کہ پیڈگا جی مشکل ہے اور اسی وجہ سے آپ اس کے لئے پرپر پرپریشن نہیں کر پاتے ہیں تو چلو مان لیتے ہیں کہ پیڈگا جی مشکل ہے پر ناممکن تو نہیں ہے نا اگر ناممکن نہیں ہے تو پھر پیڈگا جی کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ پیپر میں تقریباً ٹن پرسن پیڈگا جی کے کوششن ہوتے ہیں جو آپ کے سیلیکشن کے لئے انتہائی ضروری ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا اگر کہیں پر سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھئے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پرنس کے ساتھ شیئر کریں تو چلیئے ایک سٹارٹ کا پہہ ہے کوششن نمبر ون سے سب سے پہلے پیڈگا جی ورڈ کی میننگ کیا ہے تو اس کی میننگ ہے to lead the child اس میں بچے کو lead کرنا ہوتا ہے پیڈگا جی میں ہم کس چیز کی سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہم teaching method کی سٹڈی کرتے ہیں teaching کے طریقوں کے بارے میں اس میں ہم سیکھتے ہیں پیڈگا جی میں ہم کس چیز کی سٹڈی کرتے ہیں تو اس کا correct answer ہے B in which field difficulty is passed by the children کہ بچے کو کس پیرڈ میں مشکل پیش آ رہے ہیں question number 4 ہے on which basis the ability of teachers should be judged کس بنیاد پر ایک ستارٹ کی قابلیت کو جج کرنا چاہیے تو اس کا answer ہے D personality of the teacher teacher کی personality سے آپ اس کو judge کر سکتے ہیں اس کی قابلیت class 9 میں ایک teacher نے ہمیں بتا جاتا کہ ایک شخص کی اصلیت آپ اس کے mobile کے ringtone سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ اس بات سے متبق ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چلتے ہیں question number 5 کی طرف question number 5 ہے according to john ڈیوی school must prepare students part john ڈیوی کے نظریے کے مطابق school ایک student کو تیار کرتا ہے کس چیز کے لیے اس کی present life کے لیے اس کو تیار کرتا ہے question number 6 ہے while delivering lecture in the class a teacher جب ایک teacher کلاس میں lecture دے رہا ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو مشکل پوائنٹس کو مثالوں سے واضح کرنا چاہیے must give illustration to clarify the difficult points question number 7 ہے when a student ask a question to which the teacher has no direct answer what should the teacher do جب class میں ایک student question کرتا ہے اور استاد کو اس کا جواب کا نہیں پتا ہوتا ہے تو teacher کو کیا کرنا چاہیے teacher tell the student that he would give the correct answer later استاد کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کا صحیح answer وہ بعد میں دیں گے question number 8 ہے the process of making judgment is gone وہ process جس میں judgment بنایا جاتا ہے تو اس کو evaluation کہتے ہیں evaluation کی معنی ہے قیمت کا اندادہ لگانا یا جانچ پرٹان کرنا question number 9 ہے person who possesses qualities of leadership is called leader ایک شخص جس میں سربراہی کی quality ہو وہ leader کہلاتا ہے question number 10 ہے a program of activities which is designed to attain educational end is تعلیمی اہداب کے حصول کے لیے ایک پروگرام تیار کیا گیا ہے جسے curriculum کہتے ہیں تو اس کا صحیح answer ہے curriculum اور یہاں سے question arise ہوتا ہے کہ curriculum اور syllabus میں کیا ڈیفرنس لیں تو syllabus is descriptive in nature but the curriculum is descriptive next question ہے the secondary school teacher is directly responsible to ایک secondary school teacher headmaster کو جواب دیکھ ہوتا ہے اس کا correct answer ہے headmaster next question ہے chair person of school council is تو chair person of school council is یہ میرے حیال سے hit teacher ہیں اور اگر کوئی expert ہو تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ڈیو ہے یا نہیں question number 13 ہے which theory says leader are born not made تو trade theory یہ کہتا ہے کہ leadership کی جو quality ہوتی ہیں وہ پیدائشی ہوتی ہیں تو اس کا صحیح answer ہے c next question ہے administration means administration کا مطلب ہے to look after دیکھ بھال کرنا next question ہے administration of a principle is better evaluated by principle کے administrative practices اور اس کے performance کو اگر کوئی judge کر سکتا ہے تو وہ teacher ہی ہے تو یہاں پر ہمارا correct option ہے teacher question number 16 ہے to motivate the other to achieve certain goals کسی حاصل مقصد کو پانے کے لیے دوسروں کو motivate کرنا leading کہلاتا ہے question number 17 ہے is student having scientific attitude سب سے پہلے سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ scientific attitude کیا ہے scientific attitude کا مطلب ہے think positively open minded اور وہ observation کو critically analyze کرتا ہوں تو اسی سے ہمارا جواب آتا ہے think rationally it means وہ حقیقت کی بنیاد پر اپنی بات کرتا ہے next question ہے when a person must change to his existing position to respond to a new situation it is called جب کسی شخص کو اپنی موجودہ position میں تبدیل ہونا چاہیے ایک نئی صورتحال کا جواب دینے کیلئے تو اس کو لرنے کے ساتھے ہیں next question ہے what is true about hypothesis hypothesis ہمیشہ repeated ہوتے ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہے option b next question ہے if the result of the test and retest are the same then it is called again and again test کرنے سے ہمیں جب ایک جیسا result ملتا ہے ایک ہی method کو پالو کرتے ہوئے تو اس کو ہم reliability کہتے ہیں question number 21 ہے curriculum reflects the culture of نساب کس کی سکاپت کی اکاسی کرتا ہے تو obviously یہ سکول کی سکاپت کی اکاسی کرتا ہے next question ہے a research conducted for testing and applying the theory is called نظریات کی جان اور اطلاع کیلئے جو تفقیقات کی جاتی ہے اس کو applied research کے پیلے next question ہے a research which has a classroom approach is known as ایسی تفقیق جس میں classroom تک رسائی ہوں اس تفقیق کو ہم basic research کرتے ہیں question number 24 ہے responsible for the curriculum planning and development in Pakistan is curriculum planning and development ان کا جو جمدار ہوتا ہے تو وہ curriculum wing ہوتا ہے option number v is the correct option question number 25 ہے progressivism believes that children learn in n a progressivism کا ماننا ہے کہ بچہ community میں سیکھتا ہے question number 26 the idea for that knowledge must be applied through one of the senses is known as اس علم کا تصور جو کسی حواس کے ذریعے سے حاصل کرنا ضروری ہے اسے functionalism کہتے ہیں question number 27 through which action children learn past بچے کس عمل سے تیزی سے سیکھتے ہیں تو اس کا صحیح answer ہے a special expression مطلب چہرے کے تاثرات سے وہ جلدی سیکھ جاتے ہے question number 28 what is associated with fear and anger خوف اور غصے سے وابستہ ہے تو اس کا correct answer ہے amygdola amygdola اس کا correct answer ہے بعض لوگ کہتے ہے کہ hypothelemis اس کا correct answer ہے لیکن آپ لوگ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ hypothelemis اور telemis emotional reactivity میں تبدیلی کرتی ہے next question how much knowledge is gained true sense of seeing جب ہم سیکھتے ہیں تو کتنے percent knowledge ہمیں دیکھ کر ملتی ہے تو 75% knowledge ہمیں دیکھ کر ملتی ہے اور جب ہم سنتے ہیں تو کتنے percent knowledge ہمیں ملتی ہے تو اس کا صحیح answer ہے 13% 6% ہمیں sense of touch سے ملتی ہے 33% sense of smell اور sense ساب test سے ہمیں ملتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں and thanks پوارش